اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدین آبا مولانا عبل قاسم محمد اللہم سلی علی محمد وعالمی وعالی طیبین الطوحرین الماسومین المظلومین اما بعد اوفقت کالا سبحانہ تعالی فی اقلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَصَعُفَا يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاهُ صدقاللہ علی العظیم سلوات پر محمد و اہل بیت محمد دعا ہے اللہ بدہولا شریح کے ذکر خیرت صدقہ ناصاڑھے گناہ معاف فرمائے اللہ پالک تمام فوتین و حضرات دین دلی دعاوہ قبول و منظور فرمائے جناب سیدہ تھی صدقہ نالبانی یعنی مجلس تھی تفیقات خیر چھے اللہ ازافہ فرمائے اور جناب دی اور میری حاضری استربارِ عالی شکل و منظور فرمائے ایک مرتبہ دعا ما دی قبولیت واسطے درود سارے حضرات پڑھ لینا اللہ حبا سلح اللہ حبا عزیزانی قرامی قدر جیسا کہ دوستان دہلے میں چاہے انشاءاللہ میں آخری سرکے توڑی راشدی وجہ توڑی تھوڑے لیٹو ہیں وہ دی میں معذرت خواہا ہوں توڑی کنو کال انشاءاللہ ساڑھے چھے انشاءاللہ ہر صورت میں پہلے حضر ہو جائیں گا ساڑھے چھے بجے مئلس پڑھ دیں میرے معترم سامین قرآن حکیم لا ریب کتاب ہے اس لا ریب وچ جڑی چیز آ جائے اوہ دے جہ ریب آ نہیں سکتا اور کوئی بندہ جڑا ادھے وچ شک کرے اوہ دے جو شک جا نہیں سکتا ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے اے ہی ساڑی تاریخ نو صحیح کر دیئے اے ہی ساڑی روایات نو ٹھیک کر دیئے اوہ دے باستے میرے چھے میں امام جعفر صدق علیہ السلام دا فرمان بڑا ملہوزہ خط رکھنا چاہیدہ حضور فرماندین نے اگر ہماری کوئی بات آپ تک پہنچے تو اس کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھ لو اگر وہ قرآن کے ساتھ ملتی ہے تو ہماری ہے اگر وہ قرآن سے نہیں ملتی تو وہ ہماری نہیں اے ہو ہی نہیں سکتا کہ اہلِ بیعت کوئی گل کرن تے قرآن او دی مخالفت کرے اور قرآن کوئی گل کرے تے اہلِ بیعت او دی مخالفت کرن اے ممکن نہیں اس وقت لاریب کتاب ہے اس لاریب کتاب بچوں میں چاہنا کہ جنابِ سیدہ دی او اہمیت پڑی جائے جڑی اللہ دے ہاں بی بی دی اہمیت بندیاں دے ہاں کسی دی اہمیت رونا او دوسری بات ہے اور خالق دے ہاں کسی دی اہمیت رونا او دوسری بات ہے اس قرآن نے جنہوں نبی اکھ ہے او نبی ہے جنہوں رسول اکھ ہے او رسول ہے جنہوں امام اکھ ہے او امام ہے جنہو ولی اکھ ہے او ولی اے جنہو قرآن نے رب اکھ ہے او رب اے جنہو قرآن نے رب اکھ ہے او رب اے قرآن حکیم دی جنہی میں آیت مجیدہ پڑھئی اس تو پہلے کہ میں ادھا کو تشریح ارز کر رہا ہوں اے میں آخرت پڑھنے ہوں جنہی میں موضوع بنائی اے دے متعلقہ چاند آیات پہلے پڑھنا چاہنا میرے محترم سامین دین نو مختصر اگر میں بیان کرانا ایک جملے وچ اللہ دی مرضی نال دنیا تیسی آئے ہیں اللہ دی مرضی نال دو واپس جاوانگی نہ پیجن لگے ہیں اس کے سینل مشورہ کیتے ہیں نہ واپس بلان لگے ہیں کسینل مشورہ کرے گا دین کیا ہے اللہ چاند ہے کہ جدو تسی میری مرضی نال دنیا تیسی آئے ہو تیس میری مرضی نال واپس آ رہے ہو اے جیڑا ٹائم میں تو ہنو آئی تھے دینا نا اے تھے بھی اپنی مرضی نہ کرو مہربانی بہت شکریہ اللہ فرمان دا جو تسی دنیا تیسی آئے میری مرضی نال جاؤ گے اے جیڑا آئی تھے تسی وقت گزارو وہ میری مرضی نال گزارو بس اے دا نا دین انہی دین ہے کہ اللہ دی رضا دے مطابق زندگی گزارنا اے دا نا دین ہے یقین کرو اگر ایک ٹیچر ٹیچنگ پہ کرتا ہے وہ سمجھتا صبح نماز پڑھئی ہے میں اے دا مطلب ہے نہیں سفر دین دا کم کر کے آیا تو فرزور نو دین دا کم کرے گا اوڑا درمیانی وقت پڑھا رہے ہیں نا اگر اللہ دی رضا دے مطابق پڑھا رہے ہیں تو دین دا کم کرے تو اسی مزدوری کر رہے ہو اگر مزدوری بچے اللہ دی رضا نہیں تو سارا کچھ فضول ہو جائے گا ساری زندگی دین بن سکتیے اگر بندہ جڑا کم کرے ویکھ لوے کے دے چلہ دی رضا کتنی ہے اللہ دی مرضی ہے یا نہیں میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا اے سورہ مبارکہ یعنی سامنے جنب علی اے احکاف دی آیت ہے جی چھبیس میں پار دی اللہ فرمان دے کہ جڑے بندے نے نا وہ میری بارگاہ چک گل کر دے نا اللہ نے بڑی پسان دے اللہ فرمان دے کہ انسان جب کہتا ہے نا ربی اوزینی ان اشکرانی متقلتی ان امت علیہ و علیہ والدیہ جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے نا کہ اے میرے رب مجھے موقع دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر یادہ کروں جو تُو نے میرے اور میرے ماں باپ پر کی ہیں وہ بندہ مرے بڑا اچھا لگتا ہے جو اپنے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ خالق مجھے موقع دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر یادہ کروں اور اگے وہ لفظیں جڑا رزاد ہی مگل کیتی ہے آج پہلی مجل سے ادویچ رزاد نشملوزے کھاتا رکھنا کال بھی انشاءاللہ اس نے گفتگو ہوئے گی پرسوں ہی ہوئے گی انشاءاللہ خالق کائنات فرماندن پھر وہ بندہ میرا کہتا ہے وَأَنْعَامَلَا صَالِحًا تَرْزَاهُو اور میرے اللہ مجھے توفیق دے کہ کوئی میں ایسا صالح عمل کروں کہ تُو مجھ پہ راضی ہو جائے شکریہ آباد رب مجھ سے ایسا کوئی عمل ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ایسے عمل صالح کی توفیق دے انسان نہ دیا کیٹگریہ نے اے میں عام انسان دیگل کیتی ہے یعنی تُسی بھی یہ گل کر دے ہو میں نہیں کرنا میرے ماں باپ بھی کر دے سن ساڑھے بچے ہمیں کرنی چاہیے دیئے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں کہ ترزہ ہو جس پر وہ راضی ہو جائے اے دا مطلب ہے اے عام انسان دیگل ہے ہن میں ذرا اے دو وڈیاں لوگاں دیگل کرنے گا وہ وڈے لوگ جنے ساڑھے تو نے وہ اوہ نے جنہ سرکار نو اکھا ناڑویک ہے سرکار نال نماز پڑھی ہے سرکار نال روزہ کھولے ہے سرکار نال روزہ رکھے ہے سرکار دیمائیت چہاج کیتا ہے وہ ساڑھے تو اعلیٰ لوگ نے وہ ننو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کیا جند جنے بندے نہیں بولے تو اڈا کی خیال ساڑھے تو بہتر لوگ نہیں سن وہ یار جنہ حضور نو اکھا نال ویک ہے حضور نال نمازاں پڑھی ہیں ایک بڑی خوبصورت گار لے کے بلا کہ اسی مسلمان ایتھے اکھترا کے نماز پڑھنے ہیں کوئی ایتھے رکھ لیندہ ہے کوئی کھول لیندہ ہے کوئی رفاجدان کردہ ہے کوئی نہیں کردہ ہے کوئی قنود پڑھدہ ہے کوئی نہیں پڑھدہ تو انہوں ایک گلتہ ساں جنہیں اس دور دے مسلمان ساننا وہ ایسے کمال دے مسلمان ساننا کہ انہوں شک کوئی نہیں سکے میں پڑھ نہیں اور نماز نو ویک کے نماز پڑھ گئے بہت شکریہ جنہاں کھانا نماز میں کیے اوہ آلہ لوگ نے میرے حال ہون کچھ بندے نا زیادہ میرے نا تعاون کیتا ہے انہوں سمجھن تو بعد یعنی اسی بھی آج کرنے ہیں لیکن سرکار نا جنہاں حج کیتا گئے اسی بھی روزہ افتار کرنے ہیں اسی کو دس منٹ دے فرق نہ افتار کرنے ہیں ایک دس منٹ پہلا کھول لیں دے دوسرا دس منٹ انتظار کر کے کھول دے اوہ یہ لیں کھول دے ساننا وہ جدو نبی کھول دے سانو تو کھول لیں دے سان جدو نبی رکھ دے سانو تو رکھ لیں دے سان یہ ساری تشریحات بات چاہیے ہون میں انہا لوگان دی گل کرنے گا اسیو یہ یا نیا کہ ساڑھے تو ساڑھا رب راضی ہو جائے ساڑھے تو کوئی عمل ہو جائے اللہ راضی ہو جائے ہون آپ نے تو وڈیاں لوگان دی گل کرنے گا پھر او دو وڈیاں دی کرنے گا پھر او دو بھی وڈیاں دی کرنے گا تو آڑی تواجہ ہوگی نا جناب پہلے میں آپ نے تو وڈیاں لوگان دی گل کرنے گا پھر اونا تو وڈیاں لوگان دی گل کرنے گا پھر او دنالو بھی وڈیاں لوگان دی گل کرنے گا یہ جا بتدریج جتاں انہی تواجہ فرمائیے دے دوسری آیت مجیدہ میں وہ پڑھ لگا جی دے متعلق پوری دنیا دے مسلمان دے مفسرین نکھ دنے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دی شانچ نازل ہوئی جنہوں نہیں پتا میں دست دے نا صحابہ اکرام دی شانچ بھی قرآن دیا آیتا ہے تھوڑے بولے ہو لیکن میں پڑھ دینا پڑھ دینا پڑھ دینا وہ آیت مجیدہ میں پڑھ دینا اللہ پاک ارشاد فرمنا محمد الرسول اللہ سورہ مبارک فرم محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہیں سورہ مبارکہ میرے سامنے فتح یہ جی اور عزیزوں آیت مجیدہ دا نمبر جناب علیہ اوید کر دے نا آیت مجیدہ دا نمبر جناب انتی ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں وَلَّزِيَّنَ مَاَهُ پہ دے ویچی صحابی ہے تاجہ کی ساری وَلَّزِينَ مَاَهُ اور وہ جو محمد کے ساتھی ہیں اور وہ جو مصطفیٰ کے ساتھی ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں ساتھی رسول نہیں ساتھی رسول نہیں یہ دمتہ کوئی ساتھی ہیں واللہ زینہ مآہو جو اس کے ساتھ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں جنے بندے سمجھ دیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دے متعلق آئیتیں اے بالکل ٹھیک ہیں صحابہ دا نا نہیں اللہ لکھیا کیونکہ پھر نا اللہ لکھ دیں تو کئی لوگ اپنا نا رکھ کے بچے شامل ہو جاندیں اے نا نا مل جاندیں اللہ نا نہیں دسیا اللہ صحابہ دی صفت دسی اگر تو انو آئیتیں ولایتیں یادیں اے نہیں بھی یاد آئیتیں ولایتیں یادیں اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَاللَّسِينَا آمَنُ الْلَّسِينَا یُقِيمُنَا صَلَاتَا وَيُوتُنَا سَكَاتَا وَهُمْ رَاکِعُونَ بہت شکریہ اہلِ بیعت بھی اللہ نے قرآن جی صفت دسی اے صحابہ نالساں ولایتوں نے پہچانے ہیں اوصحاب نالساں رسالتوں نبوتوں نے پہچانے ہیں اوصحاب نالساں صحابہ نہیں پہچانے ہیں جا سکتا اے جی دو میں صحابہ دا نالی نا نا جی میں تو اٹھے چیرے کھیل دیں نا میں نو بڑی اچھا لگتا ہے یعنی جیسا انداز نال تسی توجہ نال سن دے ہو میں نو بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ میں جناب سیدہ دی عظمت بیان کرنی ہے تینا مائے سانچ لیکن میں کرا کی کہ بطول اند یو ساستین انہیں جی دی شان بیان کرن واسطے مقدمہ تن قرآن پڑھنا پہن دے شکریہ الحمدللہ اور میں سمجھنا کہ کافی ہو گیا مقدمہ تن پیش لفظ دے تو عورت قرآن پڑھنا پہن دے تمہید دے تو عورت قرآن پڑھنا پہن دے تمہیدن پہلے قرآن تسنو نا جی پہلے میں اپنی گھل کیتی ہے تے تو عڈی کیتی ہے اسی بھی یہی چانے ہیں کہ خالقہ جویں میرے میرے بان فرما رہا تھا کہ بان یہاں نو موقع ملیا کہ جناب سیدہ دا ذکر کروانا نصیب ہو گیا ایدہ مطلب ہے عمل تے ہوئی گیا ہے نا جنتے اللہ راضی ہوندہ ہے یعنی زندگی جیسے عمال ہو جانتے ہیں جنتے اللہ راضی ہوندہ ہے میرے محترم سامحین تو عڈی میری بھی یہی گھل لے کیسے بھی اللہ راضی کر رہے ہیں ہوندہ آپ نے تو وڈیا لوگاں دی گھل کر رہے ہیں جی ڈے انہوں وڈے مان گئے ہونا وہ میرے بانی کر کے ایک صلوات پڑھو تاکہ تائید حاصل ہو اللہم سلح اللہ محمد وعالم حمد سبحان اللہ اے صرف توڑی میں تائید حاصل کیتی ہے کہ کم از کم بندے صحابہ دا ذکر سنوا سے تیار اور احال حمد اللہ تیار اللہ فرما دا محمد تو اللہ کے رسول ہیں لیکن جو اس کے ساتھ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں مآہو جو اس کے ساتھ ہیں مآہو اے دنوں بے کھو جی بچے آئے ہیں بی کر سنو لگے ہیں تو ہی تو جو میری رکھو جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں بس صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کے ساتھ ہو سبحان اللہ یار جو ولزینا مآہو جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اللہ اُدھیا صفتہ دسیعنے نام نہیں دسیعنے اللہ فرماتے جو محمد کے ساتھی ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اشداؤ علا القفاری وہ کافروں کے سامنے آکے سخت ہو جاتے ہیں جب کافروں کے سامنے آتے ہیں تو شدید ہو جاتے ہیں شدت میں آ جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں نبی کے صحابہ کافروں کے سامنے آکے اشداؤ علا القفار وہ سخت ہیں اے ترجمہ شاہ رفی الدین دا جی وہ فرماتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں علا القفار کفار پر ہن سخت نبیان کرنے واسطے میں کی تسامنے اے جڑی کنات لگ گئی ہوں دی یہ نا جی کنات جدے اندر مجلس ہوں دی وہ دیوار تو سخت نہیں ہوں دی دیوار سخت ہوں دی مرساد دی اسے کنات رہا بندہ ٹھول آنا چاہتا نہیں لانا سکتا اور یار جنہیں مشکات شریف نہیں پڑی اس کنات بھی نہیں بکھی میں پینا کنات ہے اور پردہ پردہ ہے لیکن ٹھو نہیں بندہ لانا سکتا کیوں یار سخت نہیں تی دیوار سخت ہے مہربانی اے بندہ اے دعایت ہاتھ پورا کھول کے کنات نو مارے کنات پرنڈ دیکھ دیئے کہ بندہ پرنڈ دیکھ دے کنات دیکھ دیئے تی جے بندہ اے ہاتھ دیوار نو مارے دیوار پرنڈگ دی بندہ پرنڈگ دے اللہ فرماندہ ہے پیغمبر دے ساتھیوں نے جدو کافر دے سامنے ہوں دے نے بنیان ان مرفسوس پھر ایسی دیوار بان کے کھڑے ہو جان دے نے کہ جدو انا لٹکرا کے نسے کافر نسے ہے اوہ نہیں نسے یہ پیغمبر کے ساتھیوں کی علامت ہے کہ جب کافر سامنے آتا ہے وہ اتنے سخت شگریہ کی بلا سخت ہو جاتے ہیں کہ جب کفر ان سے تکراتا ہے تو وہ وہیں رہتے ہیں وہ ان کے پاؤں میں رائی کے برابر بھی زوف نہیں آتا وہ اتنا ڈٹ جاتے ہیں کافروں کے سامنے اور اگلی صفت کمالیں فرمان درور روحہ ماہو بینہم اور آپس میں جب ہوتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں جب آپس میں آتے ہیں تو رحم دل ہو جاتے ہیں وہ آپس میں نرم ہیں دشمن پہ گرم ہیں بھائی صحابہ دی عظمت پہ پڑھنا تو اسی اندازہ نہ ہو کہ جناب سیدہ دی عظمت تک میں کیوں پہنچ رہا تھا صحابہ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ وہ کافروں کے سامنے گرم ہیں اور آپس میں بہت ٹھیک ہو گیا ہن پلٹا کے گر کر لگا یہ دہا مطلب ہے صحابی کی صفت ہے کہ وہ کافر کے سامنے گرم ہوتا ہے اور آپس میں نرم ہوتا ہے جو کافروں کے سامنے نرم ہو جائے اور آپس میں گرم ہو جائے وہ صحابہ نہیں یہ صحابہ اکرام ان کے صفت ہے کہ وہ جب گرم ہوتے ہیں کافر پہ ہوتے ہیں اور جب نرم ہوتے ہیں تو آپس میں نرم ہوتے ہیں اگلی صفت پڑھنا جی خالق فرماندین ہے ہاں ایک ان کے صفت یہ ہے کہ میں اپنے موضوع دے پہ چاہاں خالق فرماندین وہ کافروں پہ گرم ہیں وہ آپس میں نرم ہیں اور تراہم رکان سجدن اے میرے حبیب جب تو ان کو دیکھتا ہے وہ کبھی رکو میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں سبحان اللہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو کبھی رکو کرتے والے ہوتے ہیں کبھی وہ سجدے کرنے بھائی لطفہ رہاں نا صحابہ دی عظمتہ ہاں جب وہ دیکھتے ہیں آپ کبھی رکو کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں کیوں جب تگونا فضلم من اللہ ورزوانا وہ سجدے کر کر کے وہ رکو کر کر کے اللہ کا فضل بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم پہ راضی ہو جانے فضلم ورزوانا گویا سحابی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ساڑھے تو ساڑھا رب بہت شکریہ یہ دا مطلب ساڑھے تو اچھے لوگ بھی یہ ہی کم پہ کر دیں اسی بھی یہ ہی کوشش کر رہے ہیں کمزور لوگ بھی ساڑھے تو ساڑھا رب راضی ہو جائے اور صحابہ کرام رزوان اللہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ساڑھے تو ساڑھا رب راضی ہو جائے تیسری آیت مجیدہ میں جناب دے سمجھیں سورہ مبارکہ نمر چپن لگا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوہ پیغمبر نے جنا ساری زندگی بغیر پٹرول تو بھائی ایر سفر کی تھا جننہوں نے تخت رو لے کے اڑھے سان ساڑھے دس میل وہ چو تخت سی تخت جدہ امام بارگاہ نا ایڈا بھی تخت ہو وہ تے اے بندے بیٹھے ہوں تے اے نو چوک کے وہ بندہ اڑھن لگو پہ تے اے ہی بڑھے پہ یہ سارے بندے سنے میز سنے کرسی سنے میرے سنے تو اڑھے تے لے کو جنن آکے نا چوک لے نا تے امام بارگا چوک کے لے پھک کدی لاؤٹور جان مثال دے توڑتے کدی کراچی ٹور جان پھر لے آکے تھے رکھتے کیسا لطف ہے وہ جنن جن چوک کے ٹردے سن یا اڑھے دے سن وہ دی تفسیر علماء نے لکھا ہے کہ ساڑھے دس میل وہ دی لمبائی چڑھائی میں لکھ کے رکھا ہے ایک ہزار کھوڑا ادھے اتھے ہی اندہ سی تخت دے اتھے چار ہزار کرسی سے سونے دی ادھے بندے بیٹھے ہیں اندہ سان اے سارا کام جن کر دے سان حضرت سلمان فرمائے چوک لوں تو جن چوک لیں دے سان جنہ کلو کام لوے وہ ہاتھ ہی اندہ ہے جنو جن چمبر جان وہ ہاتھ ہی نہیں اندہ ہے حضرت سلمان نبی بھی نے اور بادشاہ بھی نے میں پہنا نبی بھی نے بادشاہ بھی نے تُس ہی اندازہ لاؤ بکڑا وڈا بادشاہ تے سلطان سی اس جنہ نو آکھا کہ تخت برکیس لے کے میں نے سامنے آو ایک جنہ نو آکھا میں لے کے آونا لیکن تو ہرے دربار برخواست ہوں تو پہلا ادھے وسیع نو آکھا ایسی کے میں لے ہونا حضرت سلمان دے وسیع نو آکھا میں لے ہونا آپ نے پھر تُو کنی درچ لے کے آونا کالاللہ وہ بولا جس کے پاس کتاب کان کتاب کان کچھ علم تھا اس نے کہا آنا آتی کبھی کبلا این یرتد آنا اکتر فک اوزا کہا میں نہ کدر جانے تو نہ کدر آنے چھے مینے کوڑے دا سفر سی چھے مینے کوڑا دن رات پجدہ رہے اینی دور برکیس سی جنہ کیا میں پیشنا ٹیم لے ہیں مانگا آپ نے فرما جلدی اللہ فرما دا ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ ساکہ میں لیا مانگا کیا لگا آنا آتی کبھی کبلا این یرتد آلائی کا ترفق آپ نے لو بیکھو بیکھو آپ نے لو بیکھو حضرت سلمان نے آج بیکھیا وہ ساکہ آج اساکہ آر ہی نہیں فرمایا وہ ساکہ آپ نے لو بیکھو انہاں بیکھیا انہاں کیا ایدروں بیکھو ایدروں بیکھیا انہاں کیا آج آج اللہ فرما دا تو پھر سلمان اللہ علیہ السلام نے کہا یہ ہے میرے رب کا فضل کیا بات ہے بھائی یہ ہے میرے رب کا فضل اجیڑے کٹنگ کر کے پلات بیج دیں وہ اندرے ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے کئی بندے پلات لائے کہ اندرے ساڑھے تے وہی اللہ دا فضل ہے کئی وہ تو کھو کہ اندرے ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے لے بیانا مارا بندہ بھی آندہ ساڑھے تے اللہ دا کسے بندے پوچھو کہ یہ آلے اللہ دا فضل ہے تجڑہ امیر آدمی ہے فرما دا حق بندہ نہ ہوتے آکھے ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے میں کسے کچھے کوٹھے تے نہیں لکھیا بیکھیا حاظہ من فضل ربی جدہوں کسے وٹہ بنایا نہ کوٹھی بنائیے اچھے منزل بنائیے اتے لہیا حالہ قریبہ تو بھی فضل ہوں دا ہے لیکن وڈے لوگ سمجھ دیں اثر فضل تے ساڑھے تے ٹھیک ہے نا جی پاکستان تے فضل تا اے عالم ہے پتہ نہیں پیلاں کچھ جیر پیلاں عمران خان صاحب تے اللہ دا فضل سی آج کار لوگ آن دنے کوئی نہیں ویسے وہ فضل ہو رہے جنہوں اللہ فضل ہوں ضروری نہیں کہ اقتدار ہو گئی تو فضل ہوں دا ہے ایس وڑے کسے اور تے فضل ہوں دے قریب ہی اور یارہ مختلف مسائل نے جنہوں کوئی کہتے ہیں لو جنہوں دے اندھے ساڑھے تے اللہ دا فضل پیسے گواچے اندھے لوگ آن دے کاکھا نہیں رہ گیا جنہوں مل جانتے لوگ آن دے اندھے اللہ دا لے وئی ایک نبی ایسا ہی حضرت ابراہیم جنہوں نبی سن بادشاہ نمرود سی جنہوں حضرت موسیٰ نبی سن بادشاہ فیراؤن سی سلیمانو نبی جنہ نبی بھی آپ سی تے بادشاہ بھی آپ س سار اٹھاؤ بھائی ایدو بڑا کسے تے فضل ہو سکتے نبوت بھی اپنے کوڑے اور پھر کمالے کے بادشاہت بھی اپنے کوڑے تے فرماندنے حاضر من فضل ربی جتے آکھانے آمیر رب دا فضلے پیسے آتے آکھا ہوئے میں مجرمہ دولت تو آکھا ہوئے میں مجرمہ کوٹھی بنا کے آکھا ہوئے میں مجرمہ جنہوں نے نائب وسیع نے ایڈی جلدی تخت بنکیس لیا کے سامنے رکھے آنا تو فرماتے ہیں یہ ہے میرے رب کا فضل جس کو سلیمان جیسا نبی جس کو آصف بن برخیہ جیسا وسیع مل جائے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو علی جیسا نائب مل جائے سبحان اللہ پیغمبر تک نہ فضل ہوئے گا بہت شکریہ تو صحیح اسلام سماد فرمایا اِنہ فضلِ حضرت سلیمان علیہ السلام تے اور گا لوئی کر رہے ہیں میں پہلا اپنی گھر کی تیئے کوئی عمل کروا کہ میرے تے تو راضی ہو جائیں صحابہ بھی ہے یہ انتظر کہ اللہ عزیر و کوئے سجود کر رہے ہیں تاکہ ساڑھے تے میر ساڑھا رب راضی ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی وڑے بادشاہ ہوکے اے قرآنیں پڑھ دیں ہم آیت مجیدہ اللہ پاک نے رشاد فرما دیں وَقَالَ تو اس نے کہا جنہوں چیونٹی نے دسے ہیں نا کھڑنا جو وڑ جو سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں تو حضرت سلیمان نے اس گلتے فرمایا وَقَالَ اور نعمت تُو نے مجھ پہ کی ہے اور کمالِ عام بندے ہم یو ہی گل کیتی سی صحابہ بھی ہی کیتی سی تے آسل امان فرما رہے ہیں وَأَنْ آمَلَ سَانِحَنْ تَرْزَاهُ میرے رب اس نبوت اور بادشاہت کے باوجود مجھ سے کوئی ایسا عمل تو کرانا جس پہ تُو راضی ہو جائے سبحان اللہ مجلس ساری یاد رہے گی سب نو انشاء اللہ میں پہنا پھلنا لگا لکھو نہیں میں اس قدر جوڑ کے پہ پڑھنا تو انہوں سمجھ جائے گی کہ پہلا کیا کیا سی فیر کیا کیا عام بندہ بھی کہہ رہے ہیں میرے تو میرا رب راضی ہو جائے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنا صحابہ بھی رکوہ سجود کر دیں تاکہ ساڑھے ساڑھا رب راضی ہو جائے تہدر سلمان کی بیان دیں وَأَنْ آمَلَ سَالِحَنْ تَرْزَاهُ اللہ مجھے تفعیق دے کہ وہ عمل کروں کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے ایک اور نبی پڑھنا ہے اوہ نبی ذرا ادھن اور وڈا نبی میں دسازی نہ پہلا وڈا اوہ دوں وڈا اوہ دوں وڈا اوہ پڑھنا لگا جدنا اللہ بولے ہے تو کلیم اللہ ہوگی بھائی ہر نبی دا اللہ نہ رابطہ رہے ہیں لیکن ایک نبی ایسا ہے جسا کیسی میرے نہ خود بول اللہ خود بولے تو فرمائے میں تینوں بول کہ کلیم اللہ نہ بنا ہوا تو پیار کاد ہے اللہ پاک نے بول کے انہوں کلیم اللہ کر دیتا اوہ جیدوں ہاتھ اوہ بھولے رہے نا تو انہوں نے دس ہے کہ مررہ اللہ بولتا ہے اوہ تھوں جڑی کوئی بندے ہوں دن نا بڑے بڑے متقی چاہاں انہوں نے بڑا اگلی صاف ہارے جڑے بندے ہوں دن نا اگلی صاف ہارے اور دوجہ انہوں نے مازی مانے جانتے بڑی بڑی گھل جی میں تمہیں صحیح گھل پہ دستا جاؤ اجری اس دور دیں حضرت موسیٰ دے اگلی صاف دے بندے سارنا انہوں نے آگیا پی اوہ تیرنر بول دا سارنر کیوں نہیں بول دا اوہ اسی بیکھان گے تے مننگے بیکھان گے تے مننگے بیکھان گے تے مننگے اللہ انہوں حضرت موسیٰ نے آگیا پی آگیا تنہوں بیکھنا چاہاں اللہ فرمائے کون نے انہاں کہا میرے امتی نے سارے نے انہاں کہا نہیں بچوں نا جب سمجھ دن پر ایسی ویک سکنے ہیں سڑھیاں کھاں ٹھیکنے لوکاں نڑو میرے لوگ ویک ہو تو میں ایک جملہ کھاں میں محاورہ استعمال کرنے گا اللہ کرے اسلام آبا جو محاورہ سمجھے چاہ جائے آجا گا ضرور وہ ایک محاورہ صرف پنجابی چل دے انہوں میں استعمال کرنے گا میں نے انجھ لگیا جب میں اللہ فرمایا اللہ فرمایا جی رہے میں ہنو ویکھنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے گل پہنچ گئی بچے ہنگا گل پہنچانی ہوں دینا ایک کئی وریعی سی تنکیل دینے پر میں ہنو کسے میں لے ویکھ لانگا اللہ فرمایا میں ہنو ویکھنا چاہتے ہیں میں ہنو ویکھ لانگا انہاں سارنو کٹھیں کر کے پارتے لے گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بجلینا مارے نے جی کرنٹ مار کے یا را بجلی اسمانی چمک دی کرنٹ ہوندہ اسمانی بجلی چمکی تکرنٹ نار مارے نے میں کہا اللہ ایک کرنٹ نار کیوں مارے نہیں اللہ فرمائے نا دی سزا بڑھ دی سی اے اپنے آپ نو موسیٰ جیسا سمجھنے لگ پیس کمالے میں موسیٰ نار بولنا ہر خاص ہو آم نار تا نہیں نا بولتا اے نا ہر بند کلیم اللہ بڑھنا چاہتا ہے میں نو بیکھنا چاہتا ہے اللہ باگ نے سزا دیتی موسیٰ اے نا تو پہلے پہنچ گئے دس منٹ پہنچ گئے پہلے پندرہ منٹ میں نہیں بتا پہلے پہنچ گئے اللہ نے سوال کی تا سورہ مبارکہ تاہا پڑھ رہے ہیں اے موسیٰ تیری قوم تو ابھی پیچھے ہے تجھے کیا اجلت تھی تو انو کی جلتی سی تجھے پہلے ہی آگئے ہو اے قرآن جی فرمائے دنے کالا کلیم اللہ تھی کہل کر رہے ہیں ذرا درجہ نو تیان رکھنا پہلے عام بندہ پھر صحابہ جی پھر سلمان علیہ السلام ہونکلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام چار پانچ آئیتہ نہیں انہیں تو بعد مجلے شروع کرنے گا یہ شروع کرنے ہیں انشاءاللہ پہلے تمہیت سنن لو نا اے نا کی فرمایا فرمائے دنے کالا ہم اولائی علا اثری وَعَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّ لِي تَرْضَان میں ان سے پہلے اس لیے آیا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے سبحان اللہ یہ دا مطلب سلمان میں چاہتے ہیں سلمرے تو میرا رب راضی ہو جائے تکلیم اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انہ تمہیں پہلے آگیاں تاکہ تسی میرے تے راضی ہو جائے ایک نبی اور پڑھ لئیے ایک نبی اور پڑھ لئے وہ پیغمبر ایسا ہے جیدہ قرآن چاہ ذکر ہے انہاں اللہ کوئی اولاد منگی ہے ضعیفی دے عالمی ضعیف سان اللہ کوئی اولاد پہ منگ دے سان جیدو اسی پچاسی سال دا بندہ ساؤ سال دا بندہ اللہ کوئی اولاد منگے تے لوگ کئی منگ دا ورنہ لوگ مزاک کر دے ساؤ سال دا بندہ آندہ وَاِيَا اللہ مِنُو پُتَر دے تے لوگ آندہ دے لیکن ایک قرآن دستہ کہ حضرت زکریہ بہت ضعیف سان انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرا سر سفید ہو گیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وَقَانَتِ عَمْرَاتِ آکِرَن اور بیوی میری بھانج ہے ترہے کمزوریاں نے بیوی میری بھانج ہے سر میرا سفید ہے ہڈیاں میریاں کمزور نہیں میں اس قابل نہیں رہ گیا لیکن لیکن کی فرماندینے وَلَمْ أَكُمْ بِدْوَائِ کا رب بھی شکیہ یہ میرا یقین ہے جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بدنصیب نہیں ہوتا سبحان اللہ جس کا تیرے جیسا رب ہوتا ہے وہ بدنصیب تو نہیں نہ ہوتا میرا حق ہے میں دعا کروں فرماندینے ہن کمزوریاں نہ دسیں اللہ دیا واضح ہی ہن صدہ سیدھی گالکار چاندہ کی ہیں گالکار میں علا کل شیعن کا دیرہ کی فرمایا دعا کر وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ بَرَائِ اللہ میں خوف زدہ ہوں موت سے نہیں ان بندوں سے خوف زدہ ہوں جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں میں لانا نہیں چاہتا کیا بات ہے تو انہیں سڑھوں دیں میں ان کو اپنے بعد لانا نہیں چاہتا وہ میرے بعد میری جگہ پر آنا چاہتے ہیں تارو قادری فرمان دن وہ ڈر رہے تھے کہ میرے بعد والے بندے میری جگہ پر بیٹھ کر میرا دین خراب نہ کر دیں شبیر عمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے حضرت زکریہ سوچ رہے تھے کہ میری جگہ پر کہیں نہ اہل نہ آ جائیں نہ اہل پاکستان نہ اہل سمجھانا تھے مشکل نہیں نا اور جدو ماندہ نا اہل اندہ ہے ادھی کی پوزیشن اندھی جدو اہل اندہ ہے چلو پاکستان او خوش قسمت ملکے جتے ایک نا اہل ہو چکا ہے دوجہ ہونی والا تقریب بنتا نا اہل اندہ ہے جدو اہلیت باقی نہ رہے حضرت زکریہ فرمان دیں سنن کہ میری جگہ پر کوئی نا اہل نہ بیٹھ جائے فرمان دیں پھر اہلہ مطلب ہے کچھ چیز تھی جس کی زکریہ کو فکر تھی شکریہ کے بلا اور یارہ کچھ ہے ہیسی نا کہ میرے تو بات میرے بندے میری جگہ تھی نا بیٹھ جائیں کوئی فکر ہیسی وہ فکر کی ہے فرمان دیں مجھے اپنی طرف سے ولی اتا کر یہ موالی ہیں ولی اتا کر کیا بات ہے یہ دو اچھا جملاج کوئی نہیں موالیوں سے خطرہ ہے تو مجھے کوئی ولی اتا کر یہ دا مطلب ہے نبی موالیوں سے خطرہ سمجھ رہا ہے ولی سے خطرہ نہیں بلکہ وہ چیز جسے تحفظ دینا چاہتا ہے موالی سے تحفظ ولی مانگ رہا ہے کنکیہ کھڑیں فرماتے ہیں یاری سنی وہ یاری سنی آنے یکوبہ ایسا مجھے وارث دے جو میری وراثت پر بھی آ جائے آنے یکوبہ کا بھی وارث بن جائے جملہ دے رہے ہیں مجلس چادہ ٹائم گزر گئے ہیں لوگوں قرآن کی قسم ایک مرتبہ سوچو اگر نبیوں کا ورسائی کوئی نہیں ہوتا وارث کیوں مانگ رہا تھا بھائی بہت شکریہ کے بلا بہت بہربانی اے نبی کہہ رہے ہیں مجھا ری سنی وہ میرا وارث بنے وہاں یاری سنی آنے یکوبہ آنے یکوبہ کا بھی وارث بنے اللہ فرمائے یا زکریہ اِنَّنُ بَشْحِرِقَ بِقْلَامِ نِسْمَهُ يَحْيَا ہم نے اس کا نام یاہیہ رکھ دیا ہے تیرا وارث آ رہا ہے اینا مطلب نبیوں کے وارث ہوتے ہیں نبی مانگ رہا ہے اللہ دے رہا اینا مطلب نبیوں کے وارث ہوتے ہیں کوئی ورثہ بھی ہوتے ہیں تو وارث ہوتے ہیں اینا میں بیعث نہیں کرنی کہ ورثہ نبی دا کیے لیکن وارث ہوتے ہیں کوئی ورثہ بھی ہوتے ہیں سانو بندے سمجھانے ہیں کہ نبیوں کے جائداد نہیں ہوتے ہیں انہوں کے ورثہ وچ پیلیاں نہیں ہوتے ہیں نبیوں کے یعنی گویا کھیت نہیں ہوتے ہیں پیلیاں نہیں ہوتے ہیں پاکستان دی گال کر رہا نبی اہاں تے کماد نہیں ہندے مکہی نہیں ہندے باجرہ نہیں ہندہ جوار نہیں ہندے پتھے نہیں ہندے کوئی پیالی کوئی نہیں ہندی ڈنگر نہیں ہندے مال نہیں ہندہ کڑا نہیں ہندی انہوں تا کوئی شہر نہیں ہندہ چلو ٹھیک ہے اچھا جی سوال کر لگا اردو جاہتے ہیں میں بچے سمجھ جائیں نوجوان بچے ہو ایک سوال ہے خوبصورت چلو نبیوں کے ورسے میں اگر جائداد وغیرہ نہیں ہوتی کوئی تو ورثہ ہوتا ہے نا جو نبی سنبھالنے کے لیے وارث مانگ رہا اے مبارکی نا سرنا کے جتھے بندہ دیں لڑائی رہو نہیں ہے میں وہ بیس ہکڑ شڑیے بچھوں جتھے بندیاں چگڑا کرنا ہے میں بیس کر دیتی ہے میں کہہ رہاں کچھ تو ہوتا ہے نا اے اے جڑا بندہ تالہ لاکے جاندہ امام کورٹ نو امام کورٹ تے اندر زیور پہ ہے بولو ڈالر پہ نہیں اندر کوئی بینک کوئی کشتے آئے نا صدقے بھائی صدقے آباد رو میں انہا لوگ کی تالہ لاندینے زیور مو تالہ لاندینے لوگ لاکرچ رکھتے ہیں پیسے پیسے رکھتے ہیں زیور رکھتے ہیں ہیرے رکھتے ہیں جو حرات رکھتے ہیں اے دے اندر کنگ نہیں منجی نہیں اے دے اندر گھلہ نہیں گودام نہیں سمان نہیں بجلید کچھ بھی نہیں لیکن کوشتے آئے نا مسلن علم مسلن علم مسلن ڈیک پہ ہے مسلن لکھیا ہے مسلن 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 ادھا مطلب کچھ ہے جب تعلیٰ لگایا جاتا ہے نا کسی فکر سے لگایا جاتا ہے فکر سے لگایا جاتا ہے اس امام کو بنانوالے تعمیر کرنوالے وچاند نے یا اللہ ادھا رونکاں بحال رین ساڑھے مرن تو بعد بھی ادھا مجالس جاری و ساری رین ان پتہ لگے وارث کیوں منگیا جاند یارہ کوئی ورثہ ہوتا ہے تو ورا وارث مانگا جاتا ہے میں نا یار اگر نبیوں کے کھیت نہیں ہوتے نبیوں کی جائداتیں نہیں ہوتی ہیں اگر کہہ رہے ہیں اگر گسانہ کرنا چیئے ہو اگر نبیوں کی جائدات نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے جیڑی گلپ بندے ہیں گئی مننے نے نا اتہ زور لاندی لوڑنے اسلام آباد ہی ہے نا یارہ کڑا شہر ہے اسلام آباد ٹھیک ہے تینوں بندہ منوان باستے آجن دس بندے کہ ہم منوانے آکے جانا اگر ہی مننے نے سارے وہے بندے لوڑوں آجن کہ ہم منوانے ہیں اسلام آباد ہے انہوں نے بندے آکھن گئے تو اسی اپنا کام شام کرو سارے من گئے نے یہ ہے یہ اسلام آباد یہ تھے امریکہ جو بھی پرواز آئیت لکھیا انہوں نے اسلام آباد وہ بھی من گئے نے اسلام آباد جا رہی ہے تو اسی کی منوانے آئے ہو میں اس غلطے بیعت کیوں کر رہا جیڑی اگری لوگ کا مننی ہے پوری دنیا دے مسلمان جیڑے نبی دی جائداد نوں بچےوں نہیں نہ من دے وہ اندرے نبیوں کے ورثے میں دین ہوتا ہے چلو ایک تھائی مکو یہ دا مطلب ہے اگر نبیوں کے ورثے میں صرف دین ہوتا ہے پھر بھی کوئی تو وارث ہوتا ہے کیا بات ہے بھائی مولاد وانو جزائے خیر دے وے اگر کسے دی جائداد نہیں لیبریری بھی ہوئے تو لیبریری بھی دو راست ہے نا اگر نبیوں کی ورثہ صرف دین ہوتا ہے تو ادا مطلب ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دین کی فکر تھی نا ایتھائی مکو دین کی فکر تھی شبیر احمد عثمان علیہ السلام وہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بیٹا ہو جو میرے علم و حکمت کا وارث بنے علم و حکمت کا وارث بنے ادا مطلب ہے علم و حکمت کو بھی نبی عوارہ نہیں چھوڑتا عوارہ نہیں چھوڑتا نبی تے بڑا عالم اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اگر مصطفیٰ پیچھے صرف علم چھوڑ کے گئے ہیں تو بتھا پھر نبی کے علم کا وارث کون ہے اگر نبی حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو حکمت کا وارث کون ہے ایسا کوئی نشے بے چالی نو وارث سے رسول نہیں منیا پیغمبر فرمایا آنا مدینہ دون علم والی ان باب ہا آنا دارون حکمت والی ان باب ہا میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے میں دنائی کا باب ہوں تو بھی دروازہ علی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے وارث منگیا جائے وارث منگن تو بعد اللہ پوچھے ہے کیسا وارث چاہی دیں میرا موضوع یاد ہے اسی کس کوشش چاہا ساڑھے تو ساڑھا رب راضی ہو جائے صحابہ کس کوشش چاہا رب راضی ہو جائے حضرت سلیمان حضرت موسیٰ حضرت زکریہ کی فرمایا فرما دیں آل یکوب کا بھی وارث بنیں کیسا وارث چاہیے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَزِيًّا اللہ میں التجا کر رہا ہوں وارث وہ دے جس پہ تُو راضی ہو جائے میرا خیال ہے کہ ہن تمہید مکمل ہوگی ہے مئیلے شروع کریے کرنے ہاں جی ایدہ مطلب ہے آج ہن تک دی مجلس سے میں ثابت کر دیتا ہے کہ بڑے بڑے عودوں بڑے بڑے کیا بات ہے شغیہ کے بلا عودوں بڑے بڑے بھی کوشش پوری زندگی کر دے رہنے کہ ساڑھے تے ساڑھا بس آج دی مجلس سے تھے مگدی ساڑھے تے ساڑھا رب راضی ہو جائے حضرات اللہ کی کائنات میں ہر کوئی کوشش میں رہا ہے کوشش کر رہے ہیں کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم پر ہمارا رب راضی ہو جائے اے قرآنی سورہ مبارکہ وزہائے آیتہ نمبر پانچے اللہ فرمائے رہے وَلَا سَوْفَا یُوتِي کا رب کا فترزا محمد پوری کائنات مجھے راضی کرنے میں لگی ہے میں تجھے چیزیں ہی وہ دوں گا کہ تُو مجھ پہ راضی ہو جائے مہربانی باروں داد آ چکی جنہیں بار بھی دوست کھڑے نے گال میں نہیں پہنچ گئی کائنات کا ہر انسان بڑے سے بڑا بھی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے وَلَا سَوْفَا یُوتِي کا رب کا فترزا اے حبیب ہم تجھے چیزیں ہی وہ دیں گے کہ تُو اپنے رب پر راضی ہو جائے گا چیزیں ہی وہ دیں گے چیزیں ہی وہ دیں گے راضی بندہ اپنی طبیعت دے مطابق ہندہ ہر بندہ اپنی طبیعت دے مطابق راضی ہندہ تُو سی پانچ وقت دے نمازی نو امریکہ چون ہی تاش لے آدھے ہو نا پھر لاؤ بابا جی راضی رہ آجے واقعہ ایک ہی کیتے ہیں میرے نام نراز ہوئے گا کہ راضی ہوئے نراز ہو جائے گا چیزیں تاش تے بھئی ٹھے بندے نو بندہ مدینے ہوں تسبیح لے آدھے وہ بھی نراز ہو جائے گا پھر تُو میں نو مزاگ کیتے ہیں میں کیا پھر کرنا تسبیح تُو کسے احسن دے جنا نماز پڑھ دے یہ دا مطلب ہے طبیعت تے نار مل دی چیز نہ ملے تے بندہ راضی نہیں ہو تو اڑا کوئی یار دوست آئے کے نہیں باروں آکے کتی جانا دوستان کوئی تحفہ دین دے ہو کے نہیں اُو دے مطابق ہی دین دے ہونا جنا بچہ پڑھ دے پہ انہوں پین لے آکے دین دے ہو جنہیں کبوتر شبوتر رکھے انہوں کوئی کنگری ہیں شنگری ہیں کوئی جنہیں یہاں پائی دیا نے کوئی اُو دے مطابق مطلب ہے جمع دا کوئی مزاج رکھ دا ہوئے اُو دے مطابق ہی چیز دے دی اُو دے مطابق ہی یار جی دنہا تو محبت کرنا ہے تینہوں پتہ میرا محبوب کے میں راضی ہوندہ ہے اللہ نو نہیں پتہ میرا محبوب کے میں سبحان اللہ تینہوں اپنے محبوب دا پتہ پہ کڑی شاہ نو پسان دے دے کدے ترازی ہوئے گا ترہی چیزیں پڑھنے لگا آئی دی مجلست مکدی ہے خالق نے فرمایا میرے حبیب میں تینہوں شیمہ ہمیشہ ہو دیتی ہیں کیونکہ اللہ فرمایا تیرا رب تجھے کبھی نراز بھی نہیں ہونے دیتا اور اکیلا بھی نہیں ہونے دیتا میں تینہوں راضی رکھے ہیں میں تینہوں دنیا میں نو راضی کر رہی ہے تو میرا حبیب میں تینہوں راضی کر رہی ہے میں کہا خالقہ کمیں اللہ فرمایا دے حبیب تونی دس میں ترجمہ خطابتیں انزاز نہ کر لگا اللہ فرمایا دے محبیب گل کر عالم یجد کا یتیمن فعاوا جدو تو یتیم سین میں تینہوں ایک گوت دیتی ہے نا ابو طالب دی راضی ہے نا کیسے سننے گا تجھے وہ چیزیں دوں گا کہ تُو راضی شکریہ شکریہ کی ملا تُو راضی ہو جائے گا تینہوں ابو طالب دی گوت دیتی ہے یتیمی دے بیڑے راضی ہیں نا راضی ہیں فرمایا راضی فرمایا وہ وجہ دا کہ آئے لنفاگنا جب تیرے پاس پیسوں کی کمی آئی تو ہم نے فاطمہ کی ماں کا مال تیرے حوالے کر اسا تے نو خدیجہ تل کو برادہ مال دیتا ہے راضی ہیں نا فرمایا تُو دندہ ہی ہو شہے میں کہ میں راضی ہو جانا اے دا مطلب ابو طالب کی گوت بھی نبی کی طبیعت کے مطابق تھے خدیجہ کمال میں نبی کی طبیعت کے مطابق بولو بھائی حضرت ابو طالب دی گوت اللہ دے کے راضی ہے تو نبی لے کے راضی ہے قرآن یار راضی ہے اے بانی مجلس بیٹھے نہیں کہتے قریب کو بندہ ہونا چھو ذمہ دار بندہ چلو میں بیسی گر کردے cả چھے چھے اوہ میںنو صدق راضی نے تُسی سن کے ناراض ہو تُسی بھی راضی ہو تُسی سدق راضی ہو ت iso اوہ میں آنکہ راضی ہوں میں سن آنکہ راضی ہوں تے تُسی سن کے راضی ہو تہ سڑکتے چار پانچ بندے ٹاپ دے ہونا اسی نہیں راضی اسی نہیں راضی تی ٹھیک ہے نہیں تناس صدہ نہ لے صدق راضی نے سن نہ لے سن کے راضی نے تو آن والا آ کے راضی ہے تو پڑھ کے راضی ہے تو چار بندے آکھنگے سی نہیں سازی تو میرا حال ایک کوئی لحظیں موج کر نہیں راضی ہے تو موج کرو تو سی بھی گسا نہ کریا کرو ابو طالب دی گود اللہ دے کے راضی ہے محمدِ گود لے کے راضی ہے چار ملوانے نراض نہیں ہونگے تو موج کر انسان کوئی عرضہ لگا نہیں شیعہ سنیتے راضی نے بیسے جیتے تو نبی راضی ہو جائے نا آیا ہوتے تو بیس تنی نہ کرنی چاہیتی مولا تانو جزائے خیر دے ہوئے میرے حبی خدا دی قسم اللہ نے انیا چیزہ نبی نو دیتی ہیں صحابہ اکرام جیسے عاشق لوگ نبی نو دے کے اللہ کدھر آکھا ہوئے راضی ہیں میرے عزیز دوستو وہ خود کوشش کر دن پر ساڑھے تا ساڑھا رب راضی ہو جائے ابو طالب او ذات ہے جنو دے کے اللہ پر فرمان دے ہیں میں تنو راضی کرنو خدیجہ دا مال دیتا ہے راضی ہو راضی ہیں اے دو شہمہ وقت دے مطابق ساں وقت دے مطابق جنو یتیمی پالن دی لوڑ سی وقت سی وقت دے مطابق ابو طالب دی گوڑ دے دیتی جنو پیسے دی ضرورت سی وہ دو خدیجہ تلو کو برا دی والدہ ماجدہ دا مال سرکار دی بارگاچ آگیا اے دا مطلبے اے بھی وقت دے مطابق سان تیسری شہ پڑھنا لگا تو انہوں سمجھا جائے گی کہ مجلسان سے کس سلسلچ آج شروع کیتیاں ہیں کسی عید مجلسان پڑھنگے کی موضوع ہے پورا ذہن چاہ جائے گا پوری کائنات اللہ نو راضی کر رہی ہے اللہ مصطفیٰ نو راضی کر رہے ہے انہوں راضی کرنو واسطے کدی خدیجہ دا مال دیتا ہے کدی ابو طالب دی گوڑ دیتی ہے خدیجہ دا مال بھی اس وقت دے مطابق حضرت ابو طالب دی گوڑوی اس وقت دے مطابق آخرتے او عطا پڑھن لگا جیڑا دائمی عطا ہے میرا خیالے کافی مجمع پہنچ گیا ہے جیڑا میرے نبی دے دائمی عطا ہے ابو طالب کی گوڑ عطا ہے وقت کے مطابق خدیجہ کا مال عطا ہے سلام اللہ علیہ وقت کے مطابق ایک دائمی عطا ہے جب نبی کا بیتا فوت ہوا کافروں نے شور اٹھا دیا اللہ نے کہا مصطفیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب ایسی عطا کروں گا جو دائمی ہوگی قیامت تک تجھے بے اولاد کہنے کی جرد کو ہی نہ کرے گا بھئی نبی کے دشمن کیوں خوش تھے نبی کے بیٹے کے فوت ہونے پر وہ جانتے تھے کہ اس کا دین اس تک ہے بات میں ختم ہو جائے گا جب بیٹا ہی نہیں رہا بیٹا ہی نہیں رہا بیٹا ہی نہیں رہا تک دین اگے کیمیں وہ دے گا اے بددو سان عرب دے بددو جاہل نہیں ابو جیل ابو جیل سمجھتے سان کہ ایدہ بیٹا نہیں رہا اس تو بات اسی دین نو ختم کر دیانگے ایدہ حلال نو حرام حرام نو حلال کر دیانگے کیوں وہ سمجھتے سان کہ ایدہ بیٹا ہیدہ وارسی ایدہ بیٹا ہیدہ وارسی جدو اوہ ہی نہیں رہا تو دین اگے کے میں مدے گا اذا مطلب ہے بدو بھی دین کا وارث نبی کے بیٹوں کو سمجھتے تھے کمال ہے بھائی کمال ہے بدو بھی دین کا وارث نبی کے بیٹے کو سمجھتے تھے اگر بدو سوچ لیتے کہ دین کو امت بھی آگے لے کے چل سکتی ہے تو وہ نبی کے بیٹے کے مرنے پر خوشی نہ کرتے اور اگر امت اس دین کو سمال نبی کے قابل ہوتی تو اللہ کہتا ہوں مشرکو بیٹا فوت ہوا ہے امت تو ہے نا کافر نے بھی اکتفا امت پہ نہیں کی اللہ نے بھی شکریہ اکتفا امت پہ نہیں کی اللہ ورمیت تجھے بے اولاد اس لیے کہتے ہیں نا کہ تیرا دین تیرے بعد ختم کر دیں گے تیرا دین بھی رہے گا قرآن مبین بھی رہے گا تیرا دستور بھی رہے گا منشور بھی رہے گا قرآن بھی رہے گا تیرا نظام بھی رہے گا کیوں پہلے پوچھ کافروں کو یقین ہے نا کہ اس کی اولاد ہی اس کے دین کو آگے لے کے چلے گی جتا پورے کافر آگے پتر تیرا مر گئے ہے نا عوض بیلہ منزل پتر تیرا دنیا چھٹ گیا ٹر گیا ہے اس تو بعد دین نویسی رول دے آنگے جتا اولاد ہی نہیں تو دین میں تو رولی جائے گا نا اللہ فرمائے ہم نے انتظام کر لیا ہے ابو طالب کی گود دی تھی نا وقت کے مطابق خدیجہ کمال دیا تھا وقت کے مطابق اب دائمی عطا کر رہا ہوں انہا تو اے نگر کا اوسار فصل لے ربی کا وانہار انہا شانیاں کا ہوا لابتار حبیب تیرا دشمن بے اولاد رہے گا حبیب تیرا دشمن لابتر رہے گا ہم نے تجھے کاؤسر عطا کی ہے اسی لڑ دے نہیں اسی قرآن لے کے ہر بووے کے جانواستے تیارہ تے لوگانو پچھنا چاہنے اپنے اولا ماں کنو پچھ کے دسو وہ چیز کیا تھی جس کی وجہ سے قیامت تک محمد کی نسل باقی ہاں ہاں بولے بندے وہ کیا تھا حضور اگر نبی کی چار بیٹیاں بھی تھی تو نسل ایک سے باقی ہے اے دوں اچھی گال میرے کوئر کوئی نہیں بھائی آئی نے سنا دوزی تشریف فرمانے میں پیاننا اگر کسے دیا کی دے چار بیٹیاں ہی نے کو سر کونے وہ سبب کون سا ہے جس کی وجہ سے آج بھی اولادِ رسول ہیں اور قیامت تک اولادِ رسول باقی رہے گی وہ کن بھی بطول تھی صدقہ جب آج بھی بطول ہے اگر حدیث سنو تو میں کلوز کرنا پیغمبر اچھا حضرتِ زہرہ یہ دہ مطلبِ بطول صرف نبی کی بیٹی بن کے نہیں اتری محافظہ دین بن کے آئے آئے ابو طانب دی نو دا نازہ رہے نبی دی بیٹی دا نازہ رہے حسنین دی والدہ دا نازہ رہے حضرت علی دی زوجہ دا نازہ رہے خدیجہ دی بیٹی دا نازہ رہے یہ صرف رشتوں کے اعتبار پر سے کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کسی کی ماں وہ بھی کمان ہے لیکن ہم مجلسے شروع کر کے لوگوں کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ نبی کی بیٹی تھی ہاں وہ لوگوں کو پتہ ہے جڑی گا لگ گئی بند ہے مانگیا نے منوان دی لوڑنے مانگیا عرض گئی تھی اے پہ منوان نے یہ سامدی زوجہ ہے لوگانوں پتہ ہے حسنین دی والدہ ہے لوگانوں پتہ ہے منوانا کیا چاہتے ہیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں ہم زور دے کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں قبر میں جانے سے پہلے مان جاؤ کہ دین کی ضرورت کا نام فاطمہ لڑے گیا گانے نوجوانوں کیونکہ نسل رسول کی ضرورت تھی دین کے تحفظ کے لیے اگر امت کی وجہ سے دین کا تحفظ ہوتا تو کافر نبی کے بیٹے پر فوت کی پر خوش نہ ہوتے وہ خوش تھے کہ بیٹا نہیں رہا اللہ نے بیٹوں کا انتظام کیا اور جس دھرتی پر دھرتی سمجھ ساڑھی بھی سونی دھرتی ہے وہ بڑی سونی دھرتی ہے جتہ نبی قدم رکھے ہے نا جس دھرتی پر کھڑے ہو کے رسول کو لوگ کہہ رہے تھے نا ہوا لبتر ہوا لبتر ہوا لبتر ایک دن اسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے بطول کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لگا کے مصطفیٰ کہہ رہا تھا بنانا وابنا صدقے جام لوگوں اپنے بیٹے لے کے آؤ ہم اپنے بیٹے لے کے آگئے ہیں ادامترب قرآن کی نس سے حسن بھی نبی کا بیٹا ہے حسین علیہ السلام بھی نبی کے بیٹے ہیں یہ ذمہ داران دین بن کے آئے ہیں بطول دین کی اہم ضرورت کا نام ہے بطول نے اس اسلام کو وہ بیٹے احتا کی جو محافظہ نے دین قرار پائے اور میرے عزیز دوستو دکھ ایک گلد ہے حد ہوگی یہ یار موسندہ احسان پھول جانا امیر المومنین نے سخت لفظہ کسے بندے پوچھے حضور حضرت علی کڑو بے غیرت کسے کہتے ہیں فرمایا جو احسان بھولا دے جو احسان بھولا دے بطول نے اس بیٹے دتنے جنہ دین دا تحفظ کیتے ہیں ادھا مطلب کاؤسر بڑھن کے بطول اتری او دین نصر قیامتہ کا باقی ہے اگر احساس حسنہ ان کو نہ ہوتا نکلے کفر کفر نہ باشر تو جس طرح یزید بیعت لے کر اس قانون میں ترمیم کرنے ہی والا تھا یزید کروڑ بندے سے بیعت لے کر مطمئن کیوں نہیں تو سا غور ہی نہیں فرما سارا شہر دستخد کر چھڑے ٹیا امام کوٹ نہیں کوئی فرق نہیں پہندا یہ جیڑا بانی ہے جنہ دین نہ لائسنس ہے جنہ دین نہ لکھے آئی امام کوٹ متولیان اور لکھے نہیں دیں دے کدھی بھی سارا جان لکھے دیں اور نہیں لکھے دیں کیونکہ انہوں نے لکھے دی اہمیت ہے اے صدقہ جان وہاں انہوں نے لکھے دی اہمیت ہے یزید کروڑ بندے کروڑ بیعت لے کر اکدے متعلق بزد کیوں ہیں یہ دہا مطلب ہے یزید جیسے کی نظر میں جو اہمیت محمد کے بیٹے کی تھی ہائے ہائے کسی اور کے بیٹے کی نہ تھی شپیر کی نا میں وہ وزن تھا جو کروڑ کی ہاں میں نہیں تھا کیا بات ہے نوجوانوں شپیر کے انکار میں وہ وزن تھا جو کروڑ بندے کے اقرار میں نہیں تھا خدا دی قسم اے موسنہ اسلامِ بطور جیڑے بڑے دین تے اکھی بنیئے لوگاں دے بیٹے بھی کار بیٹھے رہے بطور دیاں دیاں بھی باہر آگئے اس موسنہ دے احسان دا کج نہ کجے بدلات نہیں دے سکتے کج نہ کجے احسان دا اقرار کر رہے ہیں اے مجلسہ کروا کے اے مجلسہ کروا کے اسی اس موسنہ دے احسان دا اقرار کر رہے ہیں پڑھ کے سن کے اتمام کر کے میرے عزیز دوستو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سرکار دو عالم نے دو تینہ دو پیوانے بڑیاں نازہ نار پا لیاں بڑیاں بڑیاں پہ تینہ لوکاں پا لیاں نے بڑے بڑے امیر باپ گزرے نے بڑے بڑے لینڈ لارڈ لوگ دنیا تے گزرے نے تینہ لوکاں بڑیاں نازہ نار پا لیاں نے لیکن نانے نواسے نے جمیں تینہ پا لیاں ایک نانے نے پا لیاں ایک نواسے نے پا لیاں میرا خیال ہے انہاں دو آنے متعلق دو تین جملے میں تسی جواب دے دینا میرا تو آنسو قریب ہے تو ہڑا بھی شاید قریب ہوگئے آ جانا آنسو تو انہوں پتا ایک دادی ہے پوتری کچھ بندے آکھ ہونا مونا ایک دادی ہے ایک پوتری ہے او دے باپ بھی نازہ نار پا لی او دے باپ بھی نازہ نار پا لی کم آ لے وے ایک مدینہ دفنے بولے ہو میرے نار ایک مدینہ دفنے دوسری شام دا لفظ ہنو کھا گیا ہے ایک مدینہ دفنے دوجی شام دفنے اگلا جملہ میں اگلا جملہ میں اوکہ بیانا مدینہ والے مدینہ والی دے رون تو تانگسان شام والے شام والی دے رون تو تانگسان جنا جملہ آجتا ہے وہ صرف این ہے کہ اگ دو کہ ایک ہی کھا گیا ہے دادی بھی زخمی گئی ہے پوتری بھی زخمی کبر تک نہ دادی دا خون رکے کندہ نہ پوتری دا خون رکے میں جناب سیدہ تھے چونکہ دو تین دن بی بی دی بار گا جی ارزے تو میں آج ابتدا ہے دیئے تھو کرنا کہ ایڈیاں نازانہ پالی سی ایڈیاں نازانہ ہاتھ دو گئی ہے جی ہاں جی میں پالیئے اے جنہیں بی بیاں مزدوری کر دیئے ہیں وہ بھی تھے کسا دیاں بیٹی ہیں جنہیں مزدوری لیندے ہیں انہیں دی بیٹی کھلو کے اٹاں گھن دی بھی نہیں ایک بی بی اٹاں بنا دیئے بھی جنہیں بنا دیئے ہٹاں وہ بھی کسا دی بیٹی ہیں تی پتھے دا جنہیں مالک ہے اوہ دی بیٹی نوہ کو اٹاں گھن وہ انہیں دیئے اببو میں ہائے کی دیئے آئیے میرے تک کوئی بندہ آکھے ہو بھی تی بیٹی ہے کسی جنہیں اٹاں بھی بنا دیئے تی بیٹا تو ہی انہیں دی بیٹی ہے نال دا بندہ آکھے گا نہیں بھئی انصاف کرو اوہ تے عادی ہو چکی ہے باپ نہ کم کر کے پرامان نہ کم کر کے اوہ دے پیو بھی بنا دا اٹاں اوہ دے پراہوی بنا دے نے اوہ دے چاچا مامو سارے بنا دے نے انہوں تے عادت تے اوہ عادی ہو چکی ہے تے اے جڑی تس ہی پہن دے کھلو کے اٹاں گھنے اے تے کدی اے دے توپے چھے تے اے دی گرمیے چھے کدی کھلوتی نہیں کھلوتی نہیں اس گلدی ساری دنیا نوہ سمجھ آگئی ہے کہ جڑی عادی نہ نہ ہوئے انہوں تکلیف زیادہ ہندی ہے عادی نہ نہ ہوئے تکلیف زیادہ ہندی ہے سانو اکوری زمانہ کدی مسجد اس کھلو کے دستے چھڑے کیا بطور کھلون دی آدی سی اے دے دیتے دیاں تییاں بازاراں چھے ٹورن دی آدی سار میرے عزیزو نازہ ناز بیکھے جاندے نے محافظہ دے بندے اتراز کردے نے فوجتے انا خرچ ہندے فوجتے بڑا بجٹ لگ دے اوہ محافظہ دے ناز بیکھے جاندے نے محافظہ دے بیکھے جاندے نے حضرت امام حسین دے ناز نہیں بیکھیا گیا مسجد نماز نبی پڑھا رہے نے اوہ جنہا سجدہ نو طول ہوئے ہیں اے ناز شبیر دا اللہ فرمائے کوئی نہیں پیٹھا رہے اندے نہ ہوتا رہی ہیں اے نماز دا بھی محافظہ دے اے مسجد دا بھی محافظہ اے دا مطلب محافظہ دے ناز بیکھے جاندے نے خدا دی قسم اے دے ناز بیکھے گئے اندے سے بی بی دے ایک فرشتہ ایسا جنہا اللہ کلو اجازت لے کے آن دا ہے آکے نبیاں کلو سجدہ آجند ہے ولیاں کلو بھی آجند ہے رسول اللہ کلو بھی آجند ہے میرے سامنے قرآن میں بہت بڑے عالم دین کلو سنے آئے تھے آپ پڑے ہیں اسرائیل پیغمبر دے وسالتے دروازے دے بار کھلو کے اندازی میں نو اندر آن دے اجازت ہے اور فرشتہ بن کے نہیں آیا عرابی بن کے عرابی بن کے دروازہ کٹ کٹ آیا بی بی نے کنیز نو پیجیا کنیز آکے دا سیاہ کوئی بندہ ہے عرابی بی بی تو اڑے والدے گرامی نال ملاقات کرنا چاہتا ہے بی بی نے فرمایا بی بی فرمایا انہوں جا کے کہہ دے کہ اجے میں اپنے بابا جان نو ملاقات دی اجازت نہیں دن دی میرے بابا جان اس طرح حدج نے آرام فرما رہے ہیں جدو اٹھن گے بہتر میں سمجھا گی ان وہاں اٹھے ہی کھڑا رہو جدی آئے نہیں نکلی ہوئے ایک واری میں انہوں دے سے کنوں کہہ رہی بی بی اٹھے کھڑا رہو حدموں گی جنہوں اللہ اجازت دے گے بھیجئے ہیں جدو بی بی آہ کہنے کھڑا رہو تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹ کٹ آیا گیا میں بی بی دا مزاج پڑھا نا تو مسائب میں کی شروع کروں بی بی دا پہلے مزاج سوں جو جدو دوبارہ دروازہ کسے کھٹ کٹ آیا او دو بی بی نے کنیز نوہ کہا ہونوے کون اس واپس آگیا کہا اوہی جیڑے بیڑے اس آگیا نا اوہی انہیں دوبارہ کھڑکا دیتا ہے اس آگا جی اوہی بی بی دیتھے ہاں سوڈگ گئے پیغمبر دی نظر پہی بہت کے فرماتے ہیں آجے نہ روہی خدیجہ دی بیٹے تیری ماں جان لگا ہی کو گل کر گی سی پس اے نہ روے پوری زندگی خدمت میں ریکار کے تیری والدہ نے آکیا سی میں تھوڑی دن پہلے مدینہ تو واپس آیا مکہ تو تسی مکہ جاؤ تے گار حیراتے ضرور جانا تے گار حیراتے نبی جاندے سا اوہ پنجی سو فٹ تقریبا اچھی جگہ ہے جتے نبی بی کے تے اللہ دی بار گاچ نظرانہ پیش کر دے سا اوہ دی تسبیحات دا اوہ تھے یا نبی گئے نے یا بی بی خدیجہ گئے بی بی خدیجہ روٹی لے کے جاندے سا انہیں نوکرہ تے کنیزہ دی موجودگی چی بی بی کھانا ستو پانی اور کچھ خجورہ لے کے ہونے تے پوڑیاں بڑھ گئی ہیں اللہ تو ہم لے جائے اوہ دو پتھر سانا بی بی ایک پتھر تے کھانا رکھ دی سی ایک قدم چھوک دی سی دوجہ پتھر تے کھانا رکھ دی سی اگرہ قدم چھوک دی سی تریجہ پتھر تے کھانا رکھ دی ہاتھ میں ہوگی پنجی سو فٹ دو ہزار پانچ سو فٹ دی بلندی تے بطول دی پسینے نل شرابور آ رہی سی جدو جبریل آ کے آ کے یا رسول اللہ اللہ پہ آندہ بار نکڑ کے اس بی بی نووے کھو جدو تیرے تک پہنچ جاؤ نوکی تی نو اللہ سلام آندہ اس بی بی نینیاں خدمتاں دو بعد آخری بی لے رسول خدا نے فرمای سی خدیجہ پوری زندگی کوئی فرمایش نہیں ہوگی تھی پنجی سال زندگی گزاریاں میں تے نو کہہ رہے ہیں مونر کوئی تے میرنل گل کر فرمایا زہرہ تو بعد کچھ اور منگاں تے زہرہ دی تو ہی نے اللہ میں نوو بیٹی دیتی ہے جی دی وجہ تو تیری نسل قیامتہ کرنی ہے اے تے تو بعد فاطمہ تمہاں کچھ نہیں منگ دی نبیہ کہا میرنل کوئی گل کر پنجیہ سالہ چی خدمت ہی کیتی ہے شہرہ نے بی بیاں گلان ہی تے کر دیا نے کوئی دیل دی گل بھی تے اندھی ہے ازہ دارو دیل دی گل سا نکھا گئی ہے جی دو پیغمبر آکے نا کوئی دیل دی گل آباد رہ بچے نو بتا لگے ہیں ماں پتول دی کوئی دیل دی گل کر او دو انگوشتے شہادت تا اشارہ کر کے بی بی فرمایا بس اے نارو بے با جی دو زہرہ دی یہاں کھا جہاں سوے کھنے آباد رہو جی اس والے پیغمبر آکے تیری ماں آن دی سی نارو میرے سامنے روئی ہیں رون دی وجہ دا سے بی بی فرمایا بابا بار کوئی بندہ تو انہوں ملنا چاہتا ہے میں انہوں جنہوں ایک وار ہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے بابا جان دی بی بی دیاں مصیبتہ میں کل بھی پڑھاں گا پرسوں بھی پڑھاں گا ذرا بی بی دا مزاج دے بیکھو مزاج دے سا بی بی فرمایا میں دو ایک وار یا کھا کھڑا رہو بابا انہیں پھر کھڑکا دیتا ہے صدق ہے بھئی توانی ہائے تو صدق ہے جی تو میں آکے ہوتے کھڑا رہو میرے بابا آرام کر رہن انہیں پھر کھڑکا دیتا ہے میرے کہن تو بات پہلے بیٹی پہ رون دی سی پھر باب رویا جی تو پیغمبر دیاں سوائے نے نا فرما دیتا ہے یہ تسی میں نو روندہ نہیں نہ بھیگ سکتے کہ پاپا میں ہی تو انو روندہ نہیں بھیگ سکتی تسی دست تسی کیوں روئے ہو پیغمبر فرما دیتا ہے بیٹی اے اسرائیلے میرا آخری وقت ہے اے اللہ دا پیغام بھارے میں دنیا تو چھڑ رہے ہاں میں دنیا تو جا رہے ہاں زہرہ جی تو میرے کول نہ نہ ہوں دی انہیں اجازت لیندی لوڑ گوئی نہیں سی کیونکہ میں دا منتظرہ اللہ انہوں پھیجے ہے اے جیڑا پار کھڑے ہیں تیرے حیاء دی وجہ تو عباد رو بھائی ہائے ہائے جیڑا پار کھڑے ہیں اے تیرے شرم دی وجہ تو کھڑے ہیں اے تیری توکیر دی وجہ تو کھڑے ہیں ہونے ایک جملہ آقا جی مسئیبت دا میرے روندی وجہ پوچھلو ساڑے دوستان دے روندی وجہ پوچھلو ساڑے روندی ایک کی وجہ سوچ رہے ہیں جیڑی بی پی تا دروازہ دوبارہ کھڑ کے کنے بندے میرے نال نے نئے پہ دروازہ دکھل کرنا جیڑی بی پی تا دروازہ دوبارہ کھڑ گئے تے ایٹی پریشان ہو جاندی ہے اسلام آباد آرے ہو سا حجوم برداشت گئے گئے تھا بی پی دیوار تے اندر کھلو کہ اندیسی اچھا نہ بولو میری زینب ڈر گئی ایک روایت پڑھنا جی بانیاں نے حکم کی تاسی مصاحب زیادہ پڑھنا میں تھے مصاحب پڑھن جو گئی نہیں میں کی مصیبتیں بی بی دیاں پڑھنی ہیں ایک روایت پڑھ دینا انہوں نے کہیں تھے ایک کنٹہ دو منٹ ہو گئے ایک روایت پڑھ دینا پیغمبر نے اپنے مدینہ والے بمبر تے خطبہ دیتا کہ حشر والے دینے کا آواز آئے گی یا آہل الماشر غزو ابسارکم ونکی سرہوسکم حتی تجوزہ فاطمہ تو بنتی رسول اللہ جنہوں ترجمہ ہی آگیا ہے میں سلام پیش کر آواز آئے گی اہل الماشر آنکھیں بند کر لو اپنے سروں کو خم کر سر تھلے کر لو اکھا بند حتی تجوزہ فاطمہ تو بنتی رسول اللہ جنہوں تک فاطمہ مصطفیٰ دی بیٹی نہ گزر جائے کوئی آکھ نہ کھولے بی بی خطبہ پر سندی سی شاہر نو پیجیا کہنے گی پیغمبر نو پوچھ گیا مصوراں دی آکھاں بھی بند کرنیا جانگی ہیں پیغمبر اعظم دی داڑی تک ہنجو آئے تو رو کے فرما دیں ہاں حشر وچ مردہ دیاں کھاں بند کرنیا جانگی ہیں اور جدو میری بیٹی آئے گی اب آدھ رہاں مصطوراں دیا کھاں بند کرنیا وہ سوار کر لیا کہنے گی یا رسول اللہ ساڑھے کلوں کو بی بی دا پردہ ہے فرمایا نہیں میری بیٹی تو ہاڑی سردار ہے تو ہاڑی سردار دا تو ہاڑے کلوں کیڑا پردہ ہے جو ساگے پھر ساڑیاں کھاں بطول دیاں انتے بند کیوں کرنیا جانگی ہیں پتہ نہیں کسے دا آنسو آوے کے نا آئی تھے رسول دے آنسو ڈکے نا ریش مقدس دے تے رو کے فرما دنے تو ہاڑے تو میری تیدہ پردہ کوئی نہیں جس حالت ہے جزاہرانے ہونے کسے مزدور کلوں پرداشت نہیں ہونے مولا کلے ہونے فرما ایک ہاتھ ہوتے دنجا ہاتھ ہونے سارا آجتے نہیں نا پڑھنا دوسری منتظر ہو پڑھنا گا ایس ہاتھ دے ہوتے دجا ہاتھ ہونے تو انہوں پتہ ایک ہاتھ اب آدھر وہ اینج ہونے اس پوچھیا مولا ہے نا ہاتھاں تے کی ہونے پیغمبر رو کے فرما دنے سجے ہاتھ والے تش دے چے حسن دے جیگر دے ٹوبڑے ہونگے کھپے ہاتھ والی پلیٹے جو حسین مظلوم دا سار ہوئے گا تے بی بی در بارے الہی چے اینج کھلو کیا کھے گی بارے الہا آج پورے حشر نو دا سو میرے وڈے نے کسے نو کیا کیا زی میرے چوٹے بیٹے نے کسے نو کیا کیا اینا وڈے نو او زیر دیتی ہے سمنتر ہی سوٹتے تھے مچھلیاں مار جانتی ہیں اینا میرے چوٹے پتر نو زربان ہاں مار پھیر کے نہیں مار مار کے پہنا دے سا ہم نے قتل کیتا میرا انصاف کیتا جا آخری جملے نے ہاتھ وے اے توڑے کوڑ فاتح ٹیک سلا آگا کبلا محمد بشیر آفاتح ٹیک سلا انہیں دی کتابیں میں پڑھ رہا جڑی تو ہاتھ سامنے پڑھ رہا تو ہاتھ سامنے پیش کر رہا اوہ فرمان دن اس ویلے غیب چوئے کا آواز آئے گی زہرہ میں نو کسے گوا دی لوڑنے ہی میں خود گوا آج آدل دا دربار ہے آج تیرے نرادل ہوئے گا تیرے فیصلے تو بعد ہر فیصلہ ہوئے گا نمرودہ فیرانہ نوی بات یہ پچھا گا پہلے تیرے گوا قتلان دے اس واسطے پہ مانگنا ضرورت ہے نہیں کہ میں کوئی گوا کوئی نہیں اس واسطے نہیں کہ فیصلہ کرنا اس واسطے وہ گوا موقع دے لیا تاکہ میں کائنات نو دس آن کہ میں تو اڈے تے درود مفت نہیں پڑھیا تو اڈیاں دین تے قربانیاں کی نہیں ہے نہیں تو ہاں دین دا تحفظ کے میں کیتا ہے کوئی موقع دا گوا لیا حسن دے قتل دا حسین دے قتل دا علمہ بشیر نے کلم توڑ دیتا ہے آخری جملہ ہے بی بی آج تھے ایک کے نا دو بے تشت تے آج بی بی پاک چہرہ اکدس آج پھیر کے چہرہ تے بی بی فرمانگے آو میرے پتران دے قتلان دے گوا ہو میرے بے گناہ مظلوم بیٹھان دے گوا ہو آو حسن دے گوا حسین دے گوا دل کابو رکھنا ہو کھا جملہ پہ پڑھنا منہ مسیبت دے دے جب پہاڑ ہے علمہ بشیر لے گئی دینے میں حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی آپ چلے نے میں سترہ قدمہ دے قلو یہ بی روکس دا اینہ کھاناڑ بے کھا آو شام اچھ کناتہ لگ جانگیاں شام اچھамاری نور دی چلی جائے گی بی بی دے قبر کشائی ہوو گی تے بی بی اسے کرتے نہ اٹھے گی جیدے تے اکبر دا خون جیدے تے ویران دا خون اپنے سر دا خون جملہ آخری ہے تے بی بی اٹھ کے کناتہ نور دیاں تے ہماری نور دیوے ایک سوال کرے گی اتنے پرانے ازاداروں چے سوال ہی کافی ہے آج دی ازاداری واسطے ماتم ہے یا دعا ہے دعا ہے دعا ہے یا ماتم ہے دعا ہے دعا واسطے آنسو آگا ہے کرنے لگا دعا جیدے پچھے ویو بھی آجاند میں کدھی کسی تا انتظار نہیں کیتا میرا مالک میرے تے مہربان ہے توڑے تے مہربان ہے آنسو تکے نہ تے نہیں لے آجاند تے نہ بندہ ذمہ دار بندہ ہے ہائے بندہ آندھے نا ہائے تے کہہ سکتے ہاں ہائے بندہ ارادہ نہ کر سکتے زنجیر بھی بندہ ارادہ کرے تے مارتے ارادے تو بغیر نہیں آزا دارو آجاند آنسو ہے نا ایک کروڑ باری بھی ارادہ کریے تو کوئی نہیں آندھا یہ وہ دعا ہوندھا ہے جیدو ہی تھے آگے لگتے جنہ دا آ چکا ہے شکریہ آدھا کرنے جنہ دا پچھے ویو میں دعا پہ کرنا اس لفظ تے شاید شاید یقین شاید آنسو آجائے اس لفظ تے بی بی قبر چو نکل کے نا جنابِ ملکہِ شام تے نور دیاں کناتاں تے نور دی اماری ویخ کے بی بی ایک سوال کرے گی تو اڈے دل نو آت پہ جنا ہے بی بی ہورانے جنت نو پوچھے گی اے شامیں صدقے جامان صدقے جامان ہورانے جنت نکھنگی بی بی تو انو کو تسللی گوڑے آلمان غیرے مہنمان فرمانتے ہیں ہاں میں جان پوچھ کے سوال کیتا ہے اے شامیں کنگیاں جی اے شامیں بی بی فرمائے گی پھر شامیں چے کناتاں کدے واسطے لگیاں نے ہے صدقے جامان ہے اسے شامیں چے سونے دیاں ہماریاں نور دیاں ہماریاں کدے واسطے آئیاں نے سفرہ ہورانے جنت نکھنگیاں بی بی تیرے واسطے او تو ایک جملہ میں پڑے ہیں بی بی فرمائے گی کنے انتظام کیتے ہیں آکھنگیاں توحید نے کدی نظر ہے فرمائے نبوت دی کدی مرضی ہے فرمائے ولایت دی نان کے دات کے کرسیاں تے بہ گئے نہیں نانا بھی کرسی تے ہی بابا بھی کرسی تے نانا والنبوت دی کرسی تے بابا ولایت دی کرسی تے توحید دا دربار لگ گئی پتران دا فیسرہ اڑ لگ گئی تے بی بی آجا ایک کناتہ تے نبوت لوائیاں نے اے ہماری ولایت نے پہ جئے حکم کد ہے اللہ دا بی بی رو پہ گی تے رو کے گل کرنگے بی بی رو کے فرمائنگے ہاں اللہ تے جان دے نا میں زہنب میرا نانا دے پہ جان دے نا میری بیٹی زہنب کیسی ہے میرا بابا تے میری طبیعت و واقف ہے جملہ آخریت دعا کرنے گا جی آنسوہ گئنے آنسوہ دعا کرنی چاہیے بی بی فرمائے گی حران جنت اگر ممکن ہوئے اگر اللہ پسند کرے ایک وری واپس جاؤ کتے اسے دربارش کسے دربارش اللہ ہی دربارش کی آخری جو بی بی فرمائے گی ایک وری جا کے اس دربارشہ کو شام والی بی بی ہائے ہائے علی تھی شام والی تھی اللہ کے عرض کر دیئے اگر تو اجازت دے وے نانا نراز نہ ہوئے تے میرا پاپا پسند کرے تے ہماری لے جو کنات ویلا دے ہو اونجنا آوانج ہوئے میں پہلی باری شام آئی میرا دل کرتا ہے میرے اگر سجاد ہوئے سکینہ تے کان سخمی آڑ میں نانا تے نوتسا میں تیری امت بجو کے وے دو دی میں ترینہ نوانو لے کے شام ایننا نا آوازہ دے وچ آمین اکھنے اے جڑی آواز ہائے دی آرہی ہے ان آنسوانو خوش کھون تو پہلے ترینہ ور یا آمین اکھنے کیونکہ اٹھوہ امام فرما دے ان آنسو خوش کھون تو پہلے دعا کرو بانیان دی توفیقات خیر جزا فا تو اڑا آیا بی بی قبول کا تو اڑیا پریشانیاں بی بی دور کر دے خالقہ اس قوم نو نو نا ٹینشن کو ہی آوے جنہ نو ایک کی ٹینشن کھا گئی ہے بی بی زینب بازار کے ہوئے تیرے اگے میں التجامہ پہ کرنا بیمارہ نو شفا دے مالک میرے لٹر گیا نو جنت جگہ دے سانو بروز حشر حضور دی شفاعت نصیب کر ترینہ ورہی آمینہ کھنا ہے لمدی دعا نہیں اپنی اپنی دعا ما زینچ رکھو بیرون ملک جیڑے بچے نے انہا واستے التماس کر رہے ہیں اللہ انہاں روزگار دے ہوئے جیدے کاغذات نہیں بڑھیں ہو کاغذات انہاں تے میں نو ترسے سواستے ہوں دے پاکستان دی معیشے تے نہیں کمزورے کہ تو ساڑے بچے اٹلی تے یونان دیا سمندنا جیڑے دوب کے مر گئے جیڑے پہنا نو کہے گا ایساں نا میں تری شادی آکے کر رہا جیڑے کہے گا ایساں نا ہمی میں تے نو حاج کر رہا ہوں گا خالقہ پاکستان دی معیشے تو بہتر کر کہ ساڑے لال ساڑے بچے بیرون ملک نہ روڑنا سب واسطے دعا کر رہا ہوں مسلم غیر مسلم بیر تے بیر ہوں دے نا اب آدھر وہ بیٹا تے بیٹا ہوں دے نا میں سب واسطے التماس کر رہا ہوں اللہ انہ دے بھی خیر کر جیڑا کام نہیں انہوں کام دے دے جیڑے کاغذات نہیں بن سکے کاغذات بن جائیں بی بی دی شرافت دا صدقہ ساڑی تیہاں انہوں حیادار بنا دے انہوں دے پردے محفوظ رکھ انہوں پردے دی توفیق دے واسطے دین لگا ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں چوڑی پھیلان دے قابل نہیں اے موہ دے سامنے کھولن دے قابل تے نہیں پر چلو میں واسطے ترہ میرے کھولنے انہوں دے لحاظ کرے گا میرا تنی کردہ سمیم بسیرے ویندہ ویے سندہ ویے مندہ نے منان لگا توڑیاں دعاں ویے منان لگاں اپنیاں ذہن چل رکھو میں لین دیئے ایک دعا ذہن چلین دیئے دوسری دعاویان دیئے میرے یہ اہم دعاوانے تسی بھی اہم رکھو دو میرے ذہن چاہیے تسی زن چل رکھو اللہ بزات علی مم بزات صدور پہلا واسطہ دین لگاں عرش نہ پھٹ جائے علیہ سگر دے آخری سا دا واسطہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑی دعا ماں قبول فرما ساڑی پریشانیاں دور فرما دوسری التجا کرنگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ خال کا ساڑے گناہ معاف فرما ساڑے گناہ گراندے گناہ معاف فرما ساڑی دعا ماں قبول کر دعا قبول کر ہر امیر غریبچ کوئی نہ کوئی دعا تھے اندھی ہے دعا قبول کر آخری دعا واسطہ دین لگا جی دیتے میری سینکڑا دعا ماں بی سین دعا ماں قبول ہوئیانے لوگانیاں ہوئیانے لوگان دے میں نے فون آئے لے الحمدللہ کہ ساڑی دعا قبول ہوگئی ایسا واسطہ ہے پتہ نہیں اللہ رد نہیں کرتا پتہ نہیں کنہ خالق نو خیال ہے اس واسطے دا اس ہستی دا کنہ خیال ہے میں آنا انہیں خالقہ اگر تسی بہت کمزور تینو لگنے ہیں ساڑیاں کمزوریاں تیری نظر چنے ساڑا باطن تیرے کوڑے ساڑا ظاہر تیرے کوڑے ساڑیاں تنہانیاں تو تو آکے ہوئے تینو کی دسیئے خالقہ اسی بہت کمزور لوگاں پر واسطہ ویخ عرش نہ پھٹ جائے حوران دے وال کھن جائے ملائکہ دو تسی بھی چھوٹ جنگیاں اس واسطے تھے تینو بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ترندہ واسطہ بے بے کے ترندہ واسطہ ربنا تکبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و ظہرہ و بناہما اللہم صلی اللہ محمد و عالم 의 сложivers زینب دے لے زینب دے زینب دے زینب دے زینب دے زینب دے زینب دے زینب facto